رویہ دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا اس کو اسطلاح میں میراج کہا جاتا ہے قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویہ تھا جو آپ کو دکھایا گیا اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا اور یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں خود کہہ دیا ہے اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کی امت اس سارے کے سارے علاقے میں پھیلے گی ایک عظیم سلطنت وجود میں آئے گی اور دونوں شہروں کی امانت اب اس کے سپورت کر دی گی اس کی حقیقت یہ ہے باقی قصے اور کہاری یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے ہے بھئی میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی تو میں کہوں سبحانہ میری طاقت ہے قدرت ہے تو اللہ نے اس آئے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھئی تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا کچھ لوگوں کی غلط فیمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا یاد رکھئے میراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا روحانی نہیں کیا یہ کوئی خواب نہیں تھا جسمانی کیونکہ قرآن کی آیت کیا ہے سبحان اللہ زی اسرہ بھی عبدی ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو اور عبد کا لفظ ایک انسان پر تب ہی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو بندہ تب ہی ہوتا ہے مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم مرہتا ہے جان بھی نکل جاتی ہے اس کی تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو با ایک وقت تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا خواب میں نہیں ہوا یادا کہ جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں جسمانی ہوا ہی بہر ایال یہ تو لنو ریہو من آیاتینا جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بلایا تاکہ ہم نے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں اس کے لیے عرش الہی بلکہ صدرت المنتہہ تک سرکار پہنچے ہیں پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ پھر بیعت المامور عرش الہی پھر اس کے بعد صدرت المنتہہ اس کے بعد صدرت المنتہہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر خود جبریل امین نے بھی گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں جاتی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو وہیں چھوڑ کر اب جو آگے سفر کیا ہے وہ خاص بارگاہِ الہی میں حاضری کا سفر تھا جرو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ قادرِ مطلب جو ہر خامی سے پاک ہے ایک رات اپنے بندے کو مسجدِ حرام یعنی خانہِ کعبہ سے مسجدِ اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے